بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حکیم سید ندیم افضل آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے غاق مکالا ناظرین آج میں ڈسکس کروں گا سیمن میں جو ہے پاس سیلز کا آنا یہ پاس سیلز کیوں وہ آتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے اور یہ کتنے پاس سیلز نارمل ہوتے ہیں اگر اس سے زیادہ تعداد باڑھ جائے تو یہ نارمل نہیں ہوتے اور یہی پاس سیلز آج دے جا کر سپارن کو ڈسٹارب کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے بے اولادی کا سبب بنتا ہے اور جن لوگوں کو یہ مسئل ہیں تو آج یہ ویڈیو مکمل تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں انشاءاللہ وہ اس مسئل سے جو ہے چھٹکارا پاس سکیں گے آخر میں جو ہے اس کا نسخہ بھی بتاؤں گا جو مجہرب نسخہ ہے سب سے پہلے تو چلتے ہیں وجوہات کی طرف ایلوپیتھک ٹیب کے مطابق اگر ایک دو پاس سیلز اگر سیمن میں آ جائیں تو یہ نارمل ہوتا ہے لیکن ٹیب یونانی میں ایک دو پاس سیلز کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا وہ کہتے ہیں کہ پاس سیلز کی تعداد زیرو ہو تو تاب جو ہے نارمل ہوتا ہے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے ایلوپیتھک اور ٹیب یونانی کا فارق بھی یہی ہے کہ وہ پاس سیلز کو نارمل سمجھتے ہیں ایک دو ہو جائے لیکن یونانی ٹیب والے جو ہیں وہ ایک پاس سیلز کو بھی نارمل نہیں سمجھتے کیونکہ ایک فیکٹر ہے بھو کا یعنی ہمارے جسم میں ہماری صحت کا دار و مدار جو ہے بھو پر بھی ہے اگر ہمارے جسم کے اندر جو میڈیا ہمیں قدرت میں فراہم کیا ہے اس میں جو ہے نارمل بھو ہو موت دل ہو تو تاب جو ہے انسان کی صحت برقرار رہتی ہے اگر بھو ختم ہو جائے انسانی جسم کے اندر بدبو پیدا ہو جائے تو تاب بھی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو سیمن کا لیول ہے جو منی ہے ایک اس میں ہوتا ہے ضروف منی جس کو عدیہ منی بھی کہتے ہیں اس کا جو ہے میڈیا بھی گٹ جاتا ہے اس کی جو ہے بو خراب ہو جاتی ہے اس میں تافن پیدا ہو جاتا ہے یہی تافن جو ہے سپارم کو ڈسٹارب کرتا ہے سپارم کی مارفالوجی خراب ہو جاتی ہے بعض وقت ڈبل ہیڈڈ سپارم ہو جاتے ہیں یا ٹوٹے سپارم ہو جاتے ہیں یا درمیان سے ٹوٹے ہوئے سپارم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ سیمن کے اندر جو ہے جو تافن پیدا ہو جاتا ہے جو پاس سیل پیدا ہو جاتے ہیں یہی اس کی وجہ ہوتی ہے تو اب میں آپ کو اس کا نفتہ بتانے جا رہا ہوں کیونکہ اگر مکمل بات کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی کیونکہ تخیر کے ساتھ بات میں نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم ویور کے پاس تھوڑا ہوتا ہے دیکھنے والے کے پاس تو اسی لئے جو ہے ویڈیو اگر لمبی ہو جائے تو وہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تو مختصر یہ ہے کہ پاس سیلز اگر آ رہے ہیں سیمن میں اگر مارفالو ایکاؤنٹ ٹھیک نہیں ہے ڈبل ہیڈڈ ہیں ٹوٹےڈ ہیں ٹھیک ہے ڈبل ہیڈز ہیں تو یہ نسخہ جو ہے تمام تار معاملات کے لئے جو ہے زبردست ثابت ہوگا انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو آپ کو جو ہے زبردست ڈیزارٹ ملے گا اس میں جو ہے مارکیٹ سے آپ نے خریدنے ہیں پنساری کی دکان سے بیج ملتے ہیں اس کو ہم تکھم ہنگوٹ بولتے ہیں تکھم ہنگوٹ بھی کہتے ہیں اس کو جیہ پوتا بھی کہتے ہیں یہ جس طرح اکھروٹ بڑا ہوتا ہے لیکن یہ چھوٹے سائز کے چنے کے برابر اکھروٹ نوما پھال ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے آپ نے مغاز نکال لینا ہے مغاز نکال کے برابر وزن اس میں مصری ملا لینی ہے جب مصری متس ہو جائے تو اس کا صفوف بنا لینا ہے برابر وزن مصری ملا لینی ہے جب مصری اور تکھم ہنگوٹ کا صفوف پیار ہو جائے تو آدھی چمچی نیم گرم دودھ کے ساتھ روزانہ ناشتے کے بعد استعمال کرنی ہے تو اس کو ہم تیب یونانی میں تصفیہ منی کا نصطہ بتاتے ہیں یہ یعنی کہ منی کا تصفیہ کرتی ہے یعنی کہ اس کو صاف کرتی ہے اس کی بو بھی نارمال کرتی ہے اگر نصطہ کے اندر بدبو آ رہی ہے تو وہ بھی نارمال ہو جائے گی پاس سیلز بھی کام ہو جائیں گے اور سپارم کی جو مارفالوجی ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ نصطہ کو بنائیں اور استعمال کریں اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ کے لئے جو ہے بہترین اور کارگار نصطہ ثابت ہوگا اجازت دیجئے اللہ آپ کا ہمی و ناصر ہو اللہ نے دربان